فیصلہ باز کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی جو پارٹی ہے یا اس کے جو ہمیز یافتہ ارکان تھے ان میں سے صرف ایک ہی سیڑ تھی فیصلہ باز ڈسٹرک کے اندر جو اینے نائیٹی سیون والی سیڑ تھی سوری اینے نائیٹی ایٹ والی جس میں جناب چودری شہباز بابر مسلم لگنون کے جو رہنم آئے وہ کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے شکست دیتی سابقہ ایم پی جناب حافظ ممتاز صاحب کو اس کے علاوہ جتنی بھی سیٹس ہیں ان تمام کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے جو ہمیز یافتہ لوگ تھے وہ جہاں پر کامیاب رہے ہیں آج جن دو سیٹوں کا ہم تذکرہ کریں گے اور اس کے ساتھ ان کی ونگز کا بھی ہم تذکرہ کریں گے پہلی جو سیٹ ہے اینے نائیٹی نائن اور دوسری سیٹ ہے اینے ون ہنڈڈ اس کے نیچے جو ایم پی اے کی سیٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بات کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ سرکاری ریزلٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو بھی سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے پہلا ہلکہ ہے جی اینے نائیٹی نائن یہ ہلکہ ہے یہاں پر سابقہ ایم پی اے امر فاروق صاحب امر فاروق صاحب کو اس دفعہ ایم اینے کا ٹکٹ دیا گیا تھا اس سیٹ کے اوپر جو ہے عادل رفی صاحب تھے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے ایم انکہ وہ ایک ہفتہ پہلے تک بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ٹکٹ جو ہے وہ مجھے مل جائے گا دوبارہ میری حمید کا اعلان کر دیا جائے گا لیکن کیونکہ امر فاروق صاحب کے جو ایک دفعہ کانباد کے حوال سے مسائل چڑھ رہے تھے اچھا الیکشن کمپین کے دوران زیادہ ٹائم وہ بہر ہی رہے ہیں وہ سعودی عرب اور ادھر ادھر رہے ہیں انہوں نے واپسی کی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر کمپین الیکشن لڑائیں اگر میں آپ کے دارے ریزلٹ شیئر کر دوں عمر فاروق صاحب نے یہاں پر جو تحریک انصاف کے امائی آفتہ تھے انہوں نے ایک لاکھ بیس ہزار ووٹ لیے ہیں ان کے مقابلے میں محمد قاسم فاروق صاحب رانہ محمد فاروق صاحب جو ہے ان کے بیٹے ہیں محمد قاسم فاروق نے یہاں پر اسی ہزار ووٹ لیے ہیں تو پیملین کے جو کینڈیڈٹ ہے اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ ٹیل پی کے جو تھے انہوں نے پندرہ ہزار ووٹ لیے تو اس طرح یہاں پر جو ہے یہ پیورلی ایک پاکستان طریق انصاف کا ووڈ بینگ تھا ہے یہاں پر مسلم لگ نون کی خلاف جس طرح سے پورے فیصل آباد کے اندر ایک ریزسٹنس اس الیکشن کے اندر ہم نے دیکھی ہے دو تین بنیادی وجوہات ہیں پہلی ذہرہ وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح کا تشدد جس طرح کی پولیس گردی اور جس طرح سے سیاسی طور کے اوپر پی ٹی ای کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی گئی اور سوشل میڈیا نے اسی انداز میں اسی سٹائل میں عمران خان کی پارٹی کو اوپر لیتے گئے وہ دوسرا یہاں پر جو سب سے اہم بات تھی وہ یہاں کی جو انڈسٹری ہے وہ پچھلے سولہ اٹھارہ ماہ کے دوران جس طرح سے اس کی تباہی ہوئی ہے عمران خان کے دور کے اندر بہتر جہاں پر انڈسٹری جو ہے اس کی حالات زیادہ بہتر تھے اچھے تھے لیکن پچھلے دور کے اندر حالات بلکل بہتر نہیں تھے فیصل آباد کے جتنے بھی لوگ ہیں کاروباری لوگ تو ان کا بندنس کے چلو ٹھپ ہوا ہوا لیکن جو عام طبقہ ہے جو اسے جڑا ہوا تھا ان کو یہاں پر لوکری یا جس کو کہتے ہیں مزدوری جو ہے ڈیلی ویجز جو ہے ان کو بھی یہاں پر مسائل کا سامنا رہا تو اس لیے فیصل آباد کے اندر تقریباً ہر سیٹ کے اوپر یہی سینیریو رہا یہی پیٹرن رہا طریقہ انصاف کے لوگوں کو ووٹ پڑا اگر یہاں پر ہم ایم پی اے کی بات کریں پہلا ہلکا جو ہے ایم پی ایک سو چھے پی پی ایک سو چھے یہاں پر رائے احسن رضا کھرل صاحب جو ہے یہ پخصان طریقہ انصاف کے تجہے کامیاب ہوئے انہوں نے اکونجہ ہزار آٹھ سو ووٹ لیے اس کے بعد جو دوسری نمبر پر ہے اس کا نام علی اختر تھا یہ پیمل این اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار تھے انہوں نے یہاں پر پچیس ہزار ووٹ لیے اور ٹی ال پی کے محمد رفیق نے یہاں پر تقریباً دس ہزار ووٹ لیے ہیں تو یہ ایم پی اے کی سیٹ بھی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے ان کے حمایہ جافتہ وہ جتنے میں کامیاب رہے اس کے بعد جو دوسری سیٹ ہے پی پی ایک سو سات یہاں پر جعوید نیاز مانجی صاحب یہ ستائیس ہزار چھ سو ووٹ لے کر کامیاب رہے پی ٹی کے حمایہ جافتہ تھے خالد پروید پیمل این کے جو تھے چھبیس ہزار تیر سو ووٹ لیے جہازیب محسن صاحب یہ ازاد حصیت میں الیکشن آٹ رہے تھے تئیس ہزار ووٹ لیے انہوں نے سلطان علی خان یہ بھی ازاد حصیت میں الیکشن آٹ رہے تھے سترہ دار ساسوں لیے اور اظہر جعوید صاحب تھے انہوں نے بھی ازاد حصیت میں الیکشن لڑا اور تقریباً تیرہ ہزار ووٹ لیے تو یہ دوسری سیٹ بھی جو ہے پرستان ترک انصاف کے محسن صاحب جو ہے جعوید نیاز مانج صاحب جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب رہے تو اس طرح سے یہ پورا کا پورا پینل جو ہے فیصل آباد کی اس سیٹ کے اوپر اینے نائٹی نائن پی پی ایک سو چھے اور پی پی ایک سو سات یہ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں پاکستان ترک انصاف اس کے بعد جو اگلا ہمارا حلقہ ہے وہ ہے اینے ایک سو یہ وہ حلقہ تھا جس کے اوپر بڑے لوگوں کی نظر تھی کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اچھا یہاں پر رانہ سناولہ صاحب جو ہے وہ الیکشن کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفعہ بھی لیکن اس دفعہ جو ہے ریزلٹ جو آیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ڈاکٹر نسار جٹ صاحب جو ہے پی ٹی ایک ایم آئی جافتہ تھے ایک لاکھ اکتیس ہزار ووٹ لیے رانہ سناولہ صاحب نے ایک لاکھ بارہ ہزار ووٹ لیے اور پھر اس کے بعد عبرار حسین جو ٹی این پی کے تھے انہوں نے پندرہ ہزار ووٹ لیے اور جو سب سے شاکنگ تھا وہ پخصان پیوپارٹی کی جناب صدرہ سعید بندیشہ زہبہ یہ جہاں پر صرف ساتھ ہزار ووٹ لینے میں کامیاب رہی علیکہ ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پیوپارٹی کے لوگوں نے بھی یہ پھیلانا شروع کر دیا تھا کہ وہاں پر اصل مقابلہ جو ہے وہ ہو بھی رانہ سناولہ اور صدرہ سعید کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے لیکن صدرہ سعید صرف ساتھ ہزار ووٹ لینے میں کامیاب رہی یہ وہ ووٹ ہے جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مدہ کڑا ہو جائے کسی بھی پارٹی سے وہ چاہے کمپین کرے یا نہ کرے اتنے ووٹ تو پارٹی کے بارال جیالے متوالے جو بھی ہوتے ہیں وہ بارال آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں صدرہ سعید صحیح صرف ساتھ ہزار ووٹ لینے میں کامیاب رہی انہوں نے سوشل میڈیا کو بڑا دھنڈورہ پیٹا تھا میں مسجد نے جا رہی ہیں پارٹی کے لوگ انہوں نے جو لسٹ اپنے طرح پر انہوں نے بنائی ہوئے تھی انہوں نے صدرہ صحیح 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 بھی اس میں شامل دی کہ وہ جو ہے یہاں سے آسانی سے جیت جائیں گی لیکن یہاں پر جو ہے ان کا ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی اگر ایم پی اے کی بات کریں یہاں پر پی پی ایک سو آٹھ سے رانہ افتاب احمد صاحب جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں جن کو پاکستان طریقہ صاحب نے اپنا وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامدد کیا تھا رانہ افتاب احمد صاحب انہوں نے شکست دیئے اجمل عاصف صاحب کو جنہوں چھونجہ دار موٹ لیے اس کے بعد جی پی پی ایک سو نو یہاں پر چودری زفر اقبال نگیرہ یہ وہ بندے ہیں جو رانہ سناولہ صاحب کے بڑے کلوز ہیں رانہ سناولہ صاحب کو ہر دفعہ یہ سنبھالتے وہی ہیں رانہ سناولہ صاحب یہ پورا فیصلہ بات جو ہے یہ اپنا یہی ہے اس دفعہ بھی یہ جیتنے میں کامیاب رہے انہوں نے چونجہ ہزار پانچ سو بوٹ لیے ایک سو پی پی ایک سو نو کے اوپر اور انہوں نے شکست دیئے پاکستان طریقہ صاحب کے حمیع اجافتہ جناب حافظ عطاولہ صاحب کو انہوں نے بمنجہ ہزار دو سو بوٹ لیے تقریبا یہاں پر جو ہے سولہ ہزار سترہ سو سولہ سے سترہ سو بوٹوں سے ان کو شکست دیئے حافظ عطاولہ صاحب کو تو اس طرح سے اس فیصل آباد کی اس سیٹ کے اوپر ایک ونگ جو ہے وہ ایم پی اے کی پی ٹی اے جیتنے میں کامیاب رہی لیکن ایک ونگ جو ہے پی ایم الین کے خاتمے گئی لیکن جہاں پر جو سب سے اہم تھا رانہ صلی اللہ صاحب کا الیکشن جہاں پر ہارنا تھا دیکھیں رانہ صلی اللہ صاحب جو ہے وہ میل کردار رہے ہیں یہ پچھلا جتنا بھی ان کا ٹینیور رہا ہے امنا خام صاحب کے گھر کے اوپر چڑھائی کرنی ہو شہریار افریدی یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن لوگوں کو بغیر کسی کیس کے اندر ڈالا گیا ہو ایمار کے خود رانہ صلی اللہ صاحب کے ذات جب پہلے ہوا تھا اس وقت شہریار افریدی ہی صاحب تھے تو وہ بارال ٹیٹ فا ٹیٹ اس کو کہتے ہیں بارال جو بھی ہو پھر اس کے بعد جہاں پر جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں علی امین گنڈا پور کے جو ہیں وہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کو تھانے میں بٹایا گیا ان کے بال کاٹے گئے وہ جو گنڈا پور فیملی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ان کی کلچر نہیں ان کا اپنا فیملی ٹریڈیشن ہے کہ وہ بال بڑے رکھتے ہیں اس میں کوئی بدماشی ہے ان کے سارے بھائی جو ہے ان کے بال بڑے ہی ہوتے ہیں وہ ان کا اپنے وہ ہے فیملی کی طرف سے ہے لیکن ان کو بارال کاٹا گیا پھر اس کے بعد جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کے خاتے میں گئی اور وہ بھی جو ہے نون لیگ بھی یہ کہتے ہی تھی کہ دیکھیں یہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب ہے حکیم رہے انہوں نے ان کی لیٹریشن کر دیا سیدھا کر دیا ہے تو رانہ صاحب جو ہے وہ یا تو پاگل تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یا تو وہ بھی چسکے لے رہے تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے میری مشہوری ہو رہی ہے لیکن پولٹیکلی آپ کو بہرحال یہ دیکھنا پڑتا ہے وہ آپ کو نقصان اس کا کتنا ہو رہا ہے تو رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کو یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پولٹیکلی اب فیصلہ باد کے اندر جو ہے کوئی بھی بندہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے جس طرح کہ انہوں نے کام کی ہیں پورے پجاب کے اندر وفاق کے اندر جس طرح سے انہوں نے بدماشیں دکھائی ہیں اپنے آپ کو وہ حکیم رانہ صلی اللہ علیہ صاحب تو کہتے رہے لیکن آخر میں ان کو آرام جو ہے ان کی اپنا جو ان کو کوئی دھرد تھا وہ اس کو آرام جو ہے وہ ڈاکٹر ڈاکٹر سے ہی آیا ڈاکٹر نصار جڈ صاحب نے ان کو صحیح جس کو کہتے ہیں کہ اب آرام دے دیا ہے اب رانہ صاحب جو ہے وہ کم تو کم فیصلہ باد کی اگلے چار پائے سال کی سیاستہ سے تو بارل آؤٹ ہے وہ چاہے مشیر بن جائے کچھ بھی بن جائے وہ اور بات ہے لیکن جو ہے آپ سیاسی بندہ جب آپ کو لوگ ووڈ نہیں دیں تو اس پھر آپ کی اہمیت نہیں رہ جاتی تو رانہ صنعاللہ صاحب جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر آ رہے ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ سیٹ تھی اور نصار امیر جڈ صاحب جو ہے وہ یہاں پر ایک بہت بڑے ویکٹ گرانے میں کامیاب رہے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا ویلہ مکمل ہوا اس سے آگے جو دو اور امیرے کی سیٹ سے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنے ویلہ کے در سذکر کرتے ہیں میں ساتھ رہیے لو سائیڈ تینکو سو مچ